بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی بات میں آج ہم بات کریں گے اردو عدب کی بات ہے اردو عدب میں شاعری میں بہت بڑا نام ہے دور حاضر سے لے کر اس دور تک جس دور میں وہ شاعر تھے اردو کے بہت بڑے شاعر ہیں مرزا غالب کی بات ہے کہتے ہیں کہ دنیا میں اور بھی ہیں سخنور بہت اچھے کہتے ہیں کہ غالب کا ہے اندازہ بیان کچھ اور اندازہ بیان اس طرح ہے کہ کہتے ہیں کہ سترویں صدی سے لے کر آج 21 صدی تک دو سو سو سال ہو چکے ہیں مگر آج تک کوئی اس پائے کا اردو عدب میں شاعر پیدا نہیں ہوا پوری دنیا میں اگر اردو عدب میں شاعری دیکھی جائے تو سب سے بڑا نام کہتے ہیں کہ مرزا غالب کا ہے مرزا غالب کو ایک سو سالہ شاعر کہا گیا تھا مگر ناکدین کی یہ رائے ہے کہ جس دور سے مرزا غالب نے شاعری کی ہے اور اس دور تک کوئی بھی شاید ہی ایسا شاعر ہو کہ اس نہش تک پہنچ سکے ڈاکٹر جمیل احمد جالبی نے اسے کہا ہے کہ وہ دنیا کا اتنا عظیم شاعر ہے کہ جب تک شاعری ہوتی رہے گی ہم نہیں سمجھتے کہ اس دور تک کوئی اس پائے کا کوئی شاعر پیدا ہو شاعری کے علاوہ مرزا غالب ان کا چھوٹا سا تعرف بہت مشہور ہے ان کے اشار آپ سب جانتے ہوں گے کہ آگرہ میں پیدا ہوئے تھے اٹھارہ سو انتر میں اکتر سال کی عمر میں فوت ہوئے ہیں اصداللہ بیگ ان کا اصل نام تھا مگر ایک اصداللہ ایک اور تھا جو ان کے نام سے شاعری کرتا تھا تو انہوں نے ایک خط بھی لکھا ہے اپنے دوست کے نام تو پھر ان کو مجبوراں غالب تخلط استعمال کرنا پڑا تو مرزا غالب مرزا ان کی کنیت تھی تو غالب ان کا تخلص تھا آگرہ سے لے کر دلی تک آئے بچپن بہت تھی دکھوں میں انہوں نے پالا ہے دکھوں میں گزارا ہے آٹھ سال کے تھے کہ والسہ فوت ہو گئے تھے ان کے بعد ان کے چچا نے ان کی پرورش کی تھی مگر کہتے ہیں کہ ایک دو سال کے بعد وہ بھی دنیا سے چلے گئے بہت مفلسی میں وقت گزارا تیرہ سال کے تھے کہ ان کی شادی ہوئی ہے عمرہ و بیگم سے اور اس کے بعد جب سے دہلی میں آئے ہیں بہت ہی قسم پرسی میں گزارا ہے انہوں نے مگر جو ہمارے بہت سے عظیم شاعر ہیں ان کا کہنا ہے کہ مرزا غالب کی یہی پرورش جو مفلسی میں ہوئی تھی اور انہوں نے جو کمی کوتائیاں دیکھی تھی یہی وجہ تھی کہ ان کی شاعری میں جو کمال آتا ہے یہ انہی تجربات کی وجہ سے آتا ہے ان کی شاعری میں جتنا بھی درد جتنا بھی کمال ہے وہ اپنی ذاتی زندگی کا درد ہے اور کرب ہے کہ وہ باہر نکل کے آتا ہے مگر مرزا غالب سب سے مختلف اور منفرد اس لیے ہیں کہ وہ جس دور میں بیٹھ کر بات کر رہے ہیں وہ جس دور میں ہم چل رہے ہیں اس دور دونوں ادوار کو ساتھ سال لے کر چلتے ہیں مرزا غالب کے لیے ڈاکٹر جمیل حمد جالبی صاحب کہتے ہیں کہ ان میں ایک کمال اور تھا کہ وہ اپنے دردوں کو جیسے ہم نیگٹیوٹی کہتے ہیں جسے ہم ناومیدی کہتے ہیں وہ ان کو امید سے لے کر چلتے ہیں اور ان کے اندر ایسی امید ہوتی ہے کہ اس کے علاوہ وہ اپنی امید کے سوا ناومیدی میں نہیں آتے دنیا میں کتنے بھی ان کے پاس درد آئے ہیں مگر انہوں نے اپنی شائری میں اس کو پازیٹیوٹی سے لیا ہے آتے ہیں مرزا غالب کا ایک اور تعرف ہے وہ تعرف یہ ہے کہ وہ شائری کے علاوہ نصر نگار بھی ہیں ان کے دو سو اٹھتر خطوط ہیں جو مرزا غالب کے خطوط کے نام سے چھپوائے گئے ہیں کہتے ہیں کہ اگر اردو عدب میں مرزا غالب شائری نہیں بھی کرتے تب بھی ان کا نصر میں بہت بڑا نام ہوتا خطوط آج تک کہتے ہیں اردو عدب میں اس طرح کے نہیں لکھے گئے دو سو اٹھتر خطوط میں انہوں نے منشی گوھر کو بہت بہت لکھے ہیں ہرگوپال کو لکھے ہیں مرزا یوسف اپنے بھائی کو لکھے ہیں اور ایسی سلاست سے لکھے ہیں کہ جیسے وہ شخص ان کے سامنے ہے پہلے خطوط کے بعد پھر ہم ان کی شائری پر آئیں گے ایک خط وہ لکھ رہے ہیں کہتے ہیں مرزا غالب میں پختو کی اس وجہ سے آئی تھی کہ انہوں نے اپنے مسلمان سلطنت کو مضبوط دیکھا تھا اور مگر آخری عدوار میں جب وہ سلطنت ٹوٹ رہی تھی انگریزوں کے قبضے میں آ رہی تھی تو وہ درد ان سے دیکھا نہیں جا رہا تھا ایک خط میں اپنے بھائی کو لکھتے ہیں کہ میاں فاورا چل رہا ہے لوگ بدل رہے ہیں مگر اس زمین کو بدلتے تو دیکھ رہا ہوں مگر میں انسانی چہروں کو بھی بدلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں حالت یہ ہے کہ فاقہ پڑ گیا ہے حالت یہ ہے کہ بیماریاں پھیل رہی ہیں کچھ لوگ مفلسی سے مر رہے ہیں اور کچھ لوگ کم خوا کر مر رہے ہیں اور کچھ لوگ زیادہ خوا کر حیزے سے مر رہے ہیں آہستہ آہستہ یہی پھاورا چلتا رہے گا اور ہم یہاں سے مطروب ہوتے جائیں گے مرزا غالب کے اندر اس مسلمانیت کے جانے کا بھی بہت گم تھا جو اس نے اپنی شاعری میں دیا ہے اب آتے ہیں کہ ان کی حاضر جوابی بہت کمال تھی پہلے ایک شیر آپ سے چاہوں گا جو بہت کمال ہے بہت بڑا ویجن ہے نیگیٹیوٹی سے پازیٹیوٹی کی طرف کس طرح آ رہے ہیں کہتے ہیں ان آبلوں سے پاؤں میں گھبرا گیا تھا میں میرے پاؤں میں جو چھالے تھے میں ان سے گھبرا گیا تھا میں ان آبلوں کے پاؤں سے گھبرا گیا تھا میں جی خوش ہوا ہے راہ میں پرخار دیکھ کر یعنی راستے میں یہ جو کانٹے ہیں جسے ہم نیگیٹیوٹی کہتے ہیں کہتے ہیں میرے پاؤں میں چھالے ہیں جب تک یہ چھالے پھوٹتے نہیں ان کا علاج نہیں ہوتا میں تو گھبرا گیا تھا کہ اب چھالے ختم کس طرح ہوں گے مگر اس راستے میں یہ جو کانٹے دیکھے ہیں تو میرا دل خوش ہوا ہے کہ ان کانٹوں پر چلوں گا اور یہ چھالے پھوٹیں گے تب ہی تو میرے جائیں گے دنیا سے میرے جسم سے اب نیگٹیوٹی سے پازٹی بہت کمال اب آتے ہیں کہ وہ حاضر جواب کس طرح تھے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ بہدر شاہ کی زفر کی دربار میں بیٹھے تھے ایک چیز میں واضح کروں کہ غالب دہلی میں آکے وظیفہ خوار ہو گئے تھے بہدر شاہ زفر کی دربار میں وہ تاریخ نویسی پر مقرر تھے اور وہ تاریخ لکھتے تھے اور خود ہی ایک غزل میں کہتے ہیں کہ دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہمیں خاک ایسی زندگی پر کہ پتھر نہیں ہمیں غالب وظیفہ خوار ہو دو شہ کو دعا خاک ایسی زندگی پر غالب وظیفہ خوار ہو دو شہ کو دعا دعا وہ دن گئے کہ کہتے تھے کہ نو کر نہیں ہمیں خود ہی ہر چیز کو مانتے ہیں خود ہی اس بات کو مانتے ہیں کہ میرے اندر کیا چیز ہے اب جب دربار سے منسلک ہو گئے تو ایک مرتبہ دربار میں بیٹھے ہوئے تھے سب لوگ تو وہاں سے کچھ آوازیں آئیں اب لوگ یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے دربار میں کہ یہ پھٹا کے چل رہے ہیں کہ گولیاں چل رہی ہیں آخر مرزا سے پوچھا گیا بادر شاہ زفر نے کہا کہ مرزا بتاؤ کہ یہ گولیاں ہیں یا پھٹا کے ہیں تو مرزا نے کہا کہ یہ پھٹا کے ہی ہوں گے کیونکہ اگر گولیاں چلتی تو ان کے ساتھ چینکھوں کے پکارنے کی آواز آتی اس طرح ایک مرتبہ بہادر شاہ زفر نے کہا تھا کہ مرزا کچھ کر بھی رہے ہو یا خاموش بیٹھے ہوئے ہو تو ایک شیر فوراں مرزا غالب نے کہا تھا کہ رات دن گردش میں ہیں زمین و آسمان ہو رہے گا کچھ نہ کچھ گھبرائیں کیوں مرزا غالب کی حاضر جوابی بہت کمال کی تھی ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ درباری شاعر استاد داغ اپنی شاہ کی ڈولی میں جا رہے تھے اور بہت سے لوگ ان کے آگے پیچھے تھے یہ گلی میں بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے استاد داغ کو دے کر ایک تنزیہ مصرہ کہا تھا کہ بنا ہے شہ کا مسائب پھر اے اطرہ تھا اب یہ بات دل کو لگی اور بہت بری لگی استاد کو دربار میں جاتے ہی بہدر شاہ زفر کو کہا کہ مرزا نے لونڈے لپٹوں کے ساتھ مجھے گلی میں تنز مارا ہے اور اسے بلائیے اور سخت سرزنش کیجئے بہدر شاہ زفر نے سب کو بلائیا اور وہیں مرزا غالب کو ہاتھ جواب کیا کہ تم بتاؤ کہ اتنے بڑے استاد کو تم نے دربار کے شاعر کو اس طرح کیوں کہا تو مرزا غالب نے کہا کہ آپ نے دوسرا مصرہ سنا ہی نہیں استاد تو خوامقہ ہی دل پر لے بیٹے ہیں کہا کہ ٹھیک ہے پوری گزل کیا تھی کہ تم بتاؤ تو انہوں نے کہا بنا ہے شہ کا مساحب پھرے ہے اترہ تھا وغرنا شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے کہا جی حضور دوسرا مصرہ تو مجھ پر خود ہی تھا جو میں نے کہا تھا استاد تو خوامقہ ہی برہم ہو گئے ہیں حاضر جوابی کا کمال حال یہ تھا کہ میں فروشی میں تھے خط میں لکھتے ہیں کہ کھانے کو روٹی نہیں پینے کو شراب نہیں اور جاڑا ہے کہ بدستور آتا جاتا ہے کہتے ہیں کہ شراب کے اتنے رسیت ہے کہ مرزا کو اگر کوئی بھی شراب گلاس میں دی جائے تو وہ اسے برانڈ کا نام بتاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ کمپنی کونسی ہے تو وہ اسے دوستوں نے کہا کہ مرزا کو شرم سار کیا جائے ایک مرتبہ یہ کرتے ہیں کہ جتنی بھی برانڈ کی شراب ہیں وہ لاکر کمرے میں رکھتے ہیں اور دوسرے کمرے میں مرزا کو بٹھاتے ہیں اور اسے پلاتے ہیں دیکھے جواب دیتا ہے کہ نہیں حیرت کی بات تھی کہ آٹھ سے دس برانڈ کی شراب رکھی گئی آدھا آدھا پیک مرزا غالب کو دیا گیا اس طرف سے اور ہر برانڈ کا نام انہوں نے بتا دیا آخر دوستوں نے کہا کہ کس طرح انہیں مات دی جائے انہوں نے ایک شربت بنایا اور اس میں ایک اور کلر ملا کر ایک گلاس سب حیران تھے کہ مرزا اس برانڈ کا نام کیسے بتائیں گے تو مرزا کو کہا کہ حضور ابھی بتائیے یہ کس برانڈ کی شراب ہے تو مرزا نے وہ گھونٹ پی کر کہا کہ مجھے یہ تو معلوم نہیں ہے کہ کس برانڈ کی شراب ہے مگر یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ برانڈ زیادہ دن چلے گی نہیں اب حاضر جوابی میں اتنا بڑا کمال تھا کہ کوئی بھی مرزا غالب کے سامنے بات کر سکتا نہیں تھا اب آتے ہیں مرزا غالب کے ان خصوصیات پر بہت بڑا چپٹر ہے چند لمحوں میں ہم اسے ختم نہیں کر سکتے مرزا غالب زندگی کے اس گوشے سے گزار کر اپنی زندگی گزارے تھے کہ جہاں کوئی بھی امید نہ ہو جہاں کوئی بھی خوشحالی نہیں ہو مرزا غالب کا بہت بڑا کمال جائے تھا کہ وسائل نہیں تھے رسائل نہیں تھے پہنچ نہیں تھی مگر اس کے باوجود بھی انہوں نے دنیا کو ایسی شاعری دی جس سے آپ کے اندر جوش ہو ولولہ ہو ہمت ہو جد و جہد ہو آدمی کا یہی خاصہ ہوتا ہے کہ حالات آپ کے ساتھ کسی بھی طرح چلیں مگر آپ حالات کو موڑ کر اپنے حالات کے حساب سے چل کر ان حالات سے مقابلہ کریں آپ کا بہت بہت شکریہ شکریہ ہش رسی بہت شکریہ شکریہ